اسلام علیکم جناب اس وقت ہم موجود ہیں میں سکالوری مویشی منڈی کے اندر پہلے دو ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہیں کہ اندر ہم نے آپ کو نارمل جو جانور تھے وہ سب دکھا ہے اور اس کے بعد اگلی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو دکھا ہے چھوٹے مال کٹو مال سستہ مال ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جن لوگوں کی رینج کم تھی آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے جتنے سودے ہم نے اس لئے انکور کیے کیونکہ ہم نے سوچا یار سودو کی ایک ویڈ یو الگ سے بنائے تاکہ جو لوگ دیکھنا چاہے کیا آرہا ہے آوٹ پوٹ کیا ہے مطلب تو ان کے لیے جو اپنا ٹائم زیادہ ویسٹ نہیں کرنا چاہتے ویڈیوز کو دیکھ کے تو صرف سودوں کے لیے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ایسے دوستوں کے لیے آج کی ویڈیو ہے ابھی ہم آپ کو جو مویشی منڈی بھینس کارونی میں جتنے سودے ہمارے سامنے ہوئے ہم نے کور کے وہ سب دکھائیں گے تو چلے ٹائمز آیا کہ یہ بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سودہ ہوا ہے یہ سودہ ہوا ہے کتنے کا ہوا ہے ان بھائیوں کا ہوا ہے ماشاء اللہ یار سہی ہوا ہے پچھتر میں اللہ بھائی قبول فرمائے دے گے بھائی پچھتر آدار میں سودہ ہوا ہے اور یہ چیز وہ ہے جو موٹیویشن دیتی ہے کہ آپ قربانی کر سکتے ہو پچھتر آدار میں اور اچھا سودہ ہے آپ بہت سے لوگ بولیں گے مہنگا ہے یار یہ تقریباً ہوگا ساٹھ کلو چاٹھ کلو سے کم ہوگا پچھپن کلو ہوگا لیکن گوشت کے حساب میں دیکھو تو یہ دس ہزار اوپا پر جا رہا ہوں قربانی کا ٹائم ہے برا نہیں ہے پچھتر آدار میں جس کی رینج کا ہمیں وہ قربانی کر سکتا ہے اس بات کو نوٹی یہ بھائی کا ایک اور سودہ ہوا ہے یہاں پہ چیک کر لے دیں بھائی کتنے میں سودہ ہوا یہ کتنے میں سودہ ہوا ہے ایک ساڑ میں اور اس کا بھی یہ چل رہا ہے بھائی ایک ساڑ میں سودہ ہوا ہے تین من سے اوپا رہی ہے ماشاءاللہ سے اور یہ ایک ساڑ میں سودہ ہوا ہے بھائی کا اچھی چیزیں خوبصورت چیزیں صاف سترہ جانور ہے اس کو میں کہتا ہوں مناسب سودہ ہوا ہے کیونکہ آپ گوشت کے ریٹ کے حساب سے دیکھتا ہوں نا میں تو یہ سوڑا ہے باگے اس کا سودہ چل رہا ہے اچھا بھائی ایک سودہ میں نظر آیا یہاں پر اور یہ ماشاءاللہ بھائی کا سودہ ہوا بھائی کتنے کا ہوا ہے ایک بیس سودہ ہوا ہے ان بھائی کا دو داتیں پکا کھی رہا ہے تو انشاءاللہ دات ہو جائیں گے سال دکھ یہ اگلے سال گئی ہے کیا بتا ہو جائیں گے پالنے کی نیت سے لیا آپ نے پالنے کی لیے اتنی ایسی ماشاءاللہ سے ایک بیس میں لیا انہوں نے پالنے کی نیت سے اچھا یہ اس کی قولیٹی بتا ہے اس کی ہاتھ پاؤں چھوڑے ہاتھ پاؤں ہوگا ہے ماشاءاللہ سے جان میں اچھا ہے تقریباً ابھی ڈھائی مند تک کا ہے یہ تو ایک سودہ یہ ہے اسلام علیکم بھائی ایک اور سودہ یہ ہے بھائی کتنے کا لیا ڈھائی کا ماشاءاللہ سے یار ایک سودہ یہ اور دکھا ہے ڈھائی لاک روپے کا لیا ماشاءاللہ سے یہ سودہ ہوا ہے ایک سودہ ہوا ہے ڈھائی کتو کا ہے ڈھائی تین لکھا ہے یہ سو دا ہے بھائی کا یہ سودو سوڑا ہوئے یہ کتے پہ رہو ہے کتے پہ آئیے یہ اٹھگا ہے ہم دار پر اٹھگا ہی نہیں ہاں کیا فائنل کیا عملان تمہیں اٹھگی کہ یہ بات لیکن یہ نہیں دی رہا اچھا اس کو میں کیا کروں اچھا یہ بہت چی تو تم نے کتے لگا دی ہے ہی نہیں یہ سوڑا ہوا تھا وہ کیا کرو گے یہ لو اس کا کیا کر ہو گئے سودا تم نے اس کا ممارا ہے اس کے دیکھ کے کیا کر ہو گئے مجھے اگاٹے کا مجھے اگاٹے کا صحیح ہے صحیح ہے مجھے اس کا سودا ہوا کتنے میں ہوا ایک پہنٹیس دو دانے صحیح ہوا ایک پہنٹیس میں ماشاءاللہ سے جانور اچھا ہے اللہ بہت قبول فرمائے تو بھئی یہ سودا ہے ایک پہنٹیس کے اندر یہ ہوا ہے اور میکسیمم دو من تک کا بچہ ہے بھائی کیا سودا ہوا ہے اللہ بہت قبول فرمائے زیادہ کمنٹس میں نہیں کروں گا اس پہ اچھا بھے ایک اور سودا نظر آیا ہے مجھے یہ کتنے زیادے چاچا دو زیادے ہیں دو زیادے اور یہ سودا ہوا ہے بھائی پارٹی کا تین لاکھ بیس ہزار وے چالیس ہزار وے تین لاکھ چالیس ہزار وے بہترین سودا ہے وزن کے گوشت کے حساب سے پارٹے کے حساب سے بہت اچھا سودا ہے ماشاء اللہ سے یہ سودا ہوا ہے یہ سودا ہوگیا کتنے کا ہوا ہے بھائی تمہارا سودا ہوا ہے کتنے کا ون نینٹی کا بہت اچھا سودا ہوا ہے یہ سودا جو مارکٹ کے حساب سے جو صورتحال چل لی ہے ایک نبوہ میں بہت اچھا سودا ہوا ہے ماشاء اللہ سے جبردست سودا اور یہ بھی سودا ہوئے میں یہ بھی پوچھتے ہیں یہ آپ کے جانور ہے بھائیا کتنے میں سودا ہوا ہے یہ ایک ہم نے لیا یہ دو کسی ہو گیا ہے آپ نے کتنے لیا ہے بھائی یہ ہم نے ایک لاکھ بیالیس ہزار کا دو دات ایک لاکھ بیالیس ہزار کا دو دات ماشاءاللہ سے اللہ بھائی قبول فرمائے ایک لاکھ بیالیس میں ہوگا تقریباً تین سو پر ہے ساڑھے تین یہ کری بھائی تین من سے کم لگ رہا ہے تین من نہیں تین من تو ہوگا ساڑھے تین من ہو جائے گا انشاءاللہ پچاس ہزار روپے من گوش ہے سمجھ لو گوشی عذاب میں بڑھڑا صحیح ہے ماشاءاللہ سے اللہ بھائی قبول فرمائے یہ کسی اور کے سودے ہیں ماشاءاللہ سات من کا جنور ہے وزن بتا رہا ہے چار لاکھ روپے میں سودا ہوا ہے یہ سودا بھی اچھا سودا ہوا ہے بہترین سودا ہے یہ ایک اور سودا میں آپ کو دکھا رہا ہوں ملیر بحس کالو ملیر بحس کالونی منڈی کا ایک اور سودا چار لاکھ روپے کے اندر بحس کالونی منڈی کا سودا ہے اسلام علیکم بھائی ایک اور سودا یہ بھائی کتنے کا لیا دھائی کا ماشاءاللہ سے ایک سودا یہ کوئی دکھایا ڈھائی لاکھ روپے کا لیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ تین ساتھ میں سودا بن گیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنے من کا ہوگا بھائی چھے من سے اوپر کا جانور ہے تین ساتھ میں اس کا سودا ہو چکا ہے یہ پیوپاری نے اس کو دے دیا تین ساتھ چلائے کور میں آپ کو جانور دکھا رہا ہوں بھائی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں انکل تین بیس اس کی ماشاءاللہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیا وزن ہوگا اس کا پانچ من کا یہ جانور ہے تین بیس اگر یہ پانچ من کا ہے تو بھائی مناسب ہے میرے ساتھ سے اگر پانچ من کا یہ جانور ہے تین بیس اس کی ڈیمانڈ ہے خوبصورتی بھی دیکھیں اس کی ماشاءاللہ اور ہائٹ وغیرہ دیکھیں اس کی اچھا اس کا بھی یہی ہے اس کا دو بیس دو اسی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک اور ان کے پاس یہ ماشاءاللہ دو اسی اس کی ڈیمانڈ ہے اور سوڑے بن رہے ہیں میں سکت موجود ہوں بینس کالونی کی جو مویشی منڈی ہے وہاں پر اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سوڑے بھی بن رہے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جو سوڑے بن جاتے ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر یہ تھے آج کی سوڑے بینس کالونی مویشی منڈی کے جو ہم نے آپ کو دکھائے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو اور سمجھ آئیے ہوگی اچھی لگی ہوگی سمجھ آئیے تو کمنٹ میں بتائیں اپنا خیال لکھیں دروشری پڑھا کریں اللہ حافظ